ان کو خوشخط لکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے والے کو ہم نے کیسے لکھنا ہے لائن سے تھوڑا سا اوپر ہم نے جیم لکھنا ہے جیم علف لکھنا ہے اور یہ بن جیم آئے گا پہلا الٹا مد ہے اس کے بعد گولائی دے کر اوپر لے جانا ہے یہ جیم یہاں پہ ملا ہوگا اس کے بعد پہن اٹھا کر یہاں پہ چھوٹی مد اور با علف ہم نے لکھ لینا ہے با علف صرف لائن پر آئے گا اس سے پہلے جتنے بھی حروف پہمند ہے وہ لائن سے اوپر چور لفظ سب سے پہلے الٹی مد بنا لینے ہم نے چھوٹی بنانی ہے زیادہ بڑی نہیں بنانی اور نوک کے نیچے لیا کر ہم نے واؤ بنانی ہے پن اٹھانا ہے مد بنانے کے بعد اس کے بعد نوک کے نیچے لیا کر واؤ بنائی پھر سے پن اٹھا کر چھوٹی سی ترچی لائن بنا لینے ہے چکنا اور اس کے بعد یہ را جو ہے واؤ کے برابر یہ لفظ چکنا چور ہے دوسرے نمبر والا اس کو ہا کو ہم یہ جو چیم ہے یہاں پہ کشیدہ کریں گے الٹی مد ذرا سا نیچے اور آگے لیا کر اوپر اٹھا لیں گے اسے اس کے بعد وہی طریقے کار چھوٹی مد اور نونالفنا لائن پر کاف کا مرکز لیا کر ہم نے ملانا ہے یہ چکنا اور اس کے بعد چور الٹی مد اسی طریقے پہ واؤ کے نیچے سوری نوک کے نیچے واؤ بنایا اور اس کے بعد را واؤ کے برابر تیسرے نمبر پر جو ہے جیم اسی طریقے پہ بند یہاں پر چھوٹی مد اور نون کو اب ہم یہاں پر کشیدہ کریں گے آخر میں اوپر کی طرف اٹھا دینا ہے کاف کا مرکز یہاں پہ بھی لیا کر ہم نے ملانا ہے اور چور لفظ اسی طریقے پہ جو ہم سیکھ چکے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اس کی جو درست املا ہے جو تلفظ ہے جو اس کی ادائیگی ہے وہ چکنا چور ہے اکثر اس کو غلط پڑھتے ہیں چکنا چور پڑھ دیتے ہیں وہ غلط ہے جی موسیقی 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 موسیقی